رحمان الرحیم رحمان الرحیم رحمان الرحیم اظہار مودت نماز عشق عجر رسالت سجدہ ذکر مسلح ماتم مالکہ باب حتہ اقیلہ بنی حاشم محسنہ توحید و رسالت و ولایت عالمہ غیر معلمہ صدیقت القبرہ ملکہ شریعت وجہ عصمت حجاب توحید مالکہ باب حتے اقیلہ ملکہ کن فیکون خالق نحج البلاغہ امام دے اسم مولد زینت بی بی اپنی بارگاہ مولد شرف قبولیت عطا فرماؤں مولا صاحب نو زیارت کربلا نصیب فرما زیارت جنت البقی زیارت شام زیارت روزہ والی خورسان نصیب فرما وعدہ وفا ہو گیا اپنے مالک دے عزت والے عزت داران دے زیارت ہو گئی پاک فہرش دے چمہ حکیر گناہگار دا نام درج ہو گیا بہت چھوٹا طالب علم ہون دی ہے سیت نال موالیان والی حق نو سبق سنانا چاہنا سخی الاسخیہ تیرے اشارے چھپے اسرار دل پہ کھولتے ہیں ہنر مجھ کو سکھا دے گفتگو کا تیرے ہاتھوں پہ پتھر بولتے ہیں یا علی اکھن والے زندہ بات علی ان ولی اللہ پڑھن والے زندہ بات اگ مٹی پانی ہوا نال بڑھنیوی مخلوق دی جرت حیثیت اوقات نہیں انہا ہستیاں دی کما حق کو حسنا کرے جنہا ہستیاں دے کسیدے دا نام قرآن زاکر دا نام اللہ انسان انہا ہستیاں دی کما حق کو حسنا نہیں کر سکدا جنہا ہستیاں دے ویڈے دے رسم و رواج دا نام شریعت حبیب رضا دی کیا حیثیت اوقات مجال جمعہ انہا ہستیاں دے اس میں مولا تے کما حق کو حتلاوت کران جنہا ہستیاں دے گھر دے جھاڑو دا نام یتاہرکم تدہیرا نماز عشقے ہر بندہ اپنے اپنے رنگ ڈھنگ نال ادا کرے مالک سب دی قبول اور منظور فرماؤں جیسی نیت ویسی مراد جیسا کاسا ویسی خیرات جیسی نیت ہوئی گی ویسی مراد ملے گی جی میں دا حتاں تے کاسا ہوئے گا او میں دی خیرات ملے گی نیت بلند ہائی تے مارا جل بہرین دے موتیاں فرمایا سلمان ساڈانانے نیت بلند ہوئی جنت دے بادشاہ فرمایا بلال ساڈانانے نیت بلند ہائی تے اولاد سیدہ فرمایا فضہ ساڈی مان جیسا کاسا ویسی خیرات تیرا رجب المرجب جوف کعبہ ظہور امیر المومنین کائنات سوالی کعبہ دے ہتھائیں چکاسا وے کھن تو باد علی باد شاہ دی اما خیرات دے کے کعبہ نو کبلہ بنا دیتا میری گفتگو تے میرے الفاظ دے میری ذاکری تے تھوڑے ہم بندیاں بولنا ہے اے میں جاننا میرے علم ایچھے جسارے ترس کروتے تو اڈی مہربانی ہے کیونکہ میری گفتگو میرے الفاظ روٹین تو ہٹ کے انہیں تے ویسے میرا ہر ازہ دار دی جتین سلام لائک عزت لائک اعترام جتنے آئے ہو کیونکہ قرآن حکیم لا ریب کتاب اللہ فرمایا اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہے زلت دیتا ہے بھائی جانے ایک بندہ آیا میرے چھویں بادشاہ دی بار گائے تحید سجدہ سلام کرن تو بعد آدھ بادشاہ قرآن نازل ہوئے تو کوڑے نانا دے دل تے جی میں تسی جان دے ہو کوئی ہو راشنا نہیں دسو تے سہی اللہ قرآن اچھ ایک گل کر کے تے بندیاں نو کی تسنا چاندہ ہے اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہے زلت دیتا ہے چھے میں بادشاہ فرمایا قبر دیاں کندھا تک میری گل یاد رکھیں اللہ جنو عزت دینی ہوئے ساڑے بوئے تے جھکا دیندہ ہے کیا کہنے کیا کہنے تو سنجھی ہو اللہ جنو عزت دینی ہوئے ساڑے بوئے تے جھکا دیندہ ہے اللہ جنو زلت دینی ہوئے ساڑی دہلیز تو دور کر لینا ہے میرے بڑے بھائی میرے بعد تشریف فرمان صاحبِ معرفت صاحبِ عرفان زاکر مہی لیاقت عباس صاحب مولا دولتِ عرفان دولتِ غمِ حسین مزید عطا فرما اور جیڑا دہلیزِ سیدہ تو دور ہوئے اللہ اس سے دنام رجس رکھے کچھ بندے حضورِ والا اکٹھے ہو کیا مولا حسین کو آگے دن بادشاہ اپنا تعارف تے کروا ہو بادشاہ فرمائے ویسے تے تو آٹے جیگرے جتنی طاقت نہیں تُسی حسین دا تعارف برداشت کر سکتا پچھلے اب آپ دی توجہ ہے میرے سرداران دے جورت حیثیت نہیں میرا تعارف برداشت کرو بھائی لیاقت عباس جی تو انو بے کہ میں دو جملے پڑھن لگا مصطفی انداز نال کربلا دے بادشاہ فرمایا سنو میرا تعارف اللہ بادشاہ دی نماز ادا کرن تو بعد جس بی بی دی تسبیح پڑھنا واجب ہے او زہرہ میری ماں ہے ان حتن و حبیب رضاد اسلام ہے جو بلند ہو گئے سارے قرآن بڑھو ہے دری او سیدہ میری ماں دربار یزید بے شمار کاروان توحید کھڑے یزید آکھیا اے متقبرا بی بی کونے آکھ ازادی فرمی اما فیزا ہٹ جاؤ میں اپنا تعارف آپ کروانا انہ دی آواز دا بھی پردے انہ دی لہجے دا بھی پردے اور میں توفہ دے کے چلا جاماں بلند سید اولان آبرو کی ہے فقط جہان میں یہ دون جستجو کی ہے ایک خالق اکبر اور ایک ہیں زینب جنہوں نے لہجہ حیدر میں گفتگو کی جنہوں نے لہجہ حیدر میں گفتگو کی ہے میرے بانی ہے جناب اما فیزا تسی ہٹ جاؤ میں تعارف کروانا بی بی فیزا ان ہٹے جمیں میراج دا پردہ ہٹے ہیں آکھ ازادی فرمایا خاموش کائنات ساکن سانس رک گئے ہوا رک گئی آکھ ازادی فرمایا قرآن دا دل کیڑش ہے اے تسی بھی جان دےو نا کیڑش ہے سورہِ یاسین یاسین دا دل سورہِ حمد سورہِ حمد دا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دا دل بے بے دا دل بے دا نکتہ حق بنے تو ادا کرنا نا بنے تو بلکل نا ادا کرنا بے دے نکتے دا دل بے تھلے زیر کپری یائی لہجے نال علی بادشادی عالمہ غیر معلمہ بیٹی فرما یزید غور کر جڑی نکتے تھلے زیرے او میں زینبان اے ہاتھ کبر تک مو داج نہ ہوگے جڑا بلندے ایک باری آخری ازادار ہاتھ دو چاگر گے حیدری تو اڈے کیا کہنے جناب عزیر میں حکم میں کافی ہو انہیں کسیدیاں دے تو چونکہ بلکل بابا نیا کلام پیش کرنا چاہنا ایک تے تسی جان دے میں آندہ ہی بڑا گھٹا تے مولا ملک نعیم رضا ساہ میرے بڑے بھائی نے ان دا حکمہ ہی بڑی سخت تھی نال تے میں تو اڈے سلام باستے حاضر ہوں ایک درخواست میں کرنیم تبی ایک تھوڑا جانے منت اللہ از رفاق خانیی دے اللہ دشت کر بلا کچھ بندے بھائی جان جان کہ چپ کی تن تے میرا دل چاہنا ہے نا دی چپ دا میں تاڑا تروڑا لو کابو کے بہنہ اصا حسین بادشاہ دی دیلیز دے سجدہ کرن تو بعد اپنا وزن ہی نہیں کیتا لبیک یا حسین یا حسین بادشاہ دی ولایت محبت اپنے دلے چرکن تو بعد میار عزت مقام چیک ہی نہیں کیتا اصا ترازو چاہ پنا وزن ہی نہیں کیتا شہزادہ رب امن لکب ہے امیر حسن لکب ہے امیر حسن کچھ بندے ہی کٹے ہوگے مولا دی در بارج جائے سلام کرن تو بعد آدن بادشاہ بندے تو ان امیر آدن نے دی وجہ کی مصطفیٰ دے نواسے ہوتاں علی دے پتر ہوتاں ابو طالب دے پتر ہوتاں دسترخان مشہور اتاں حسن زیادہ اتاں امیر آدن ہن بولے گا او بندہ جتا بولن علی دے پتر نو جنگا لگا مصطفیٰ اکھاں چاہ کے شہزادہ رب امن امیر حسن بادشاہ فرمایا کبردیاں کندھا تک میری گل یاد رکھنا اللوگ من امیر اس وجہ تو آدن میرے ویر دنا حسین چھاباش آباد روح ہاتھ اچھا کر کے بولو حیدری زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات جنب علی میرا پہلا سلام جناب نو اے وے کہ تسی علیوہ لے ہو میرا دوسرا سلام جناب نو اے وے کہ تسی علامہ ناصر عباس صاحب دی دھردی دی رہنہ لے ہو اللہ کے سلام ہو تسی میرے بڑے بھائیان مولا ہونہ نئے بیٹیان دے بیٹے دے مقدر نصیب فرم ترہ چار بندیاں ہونا تو بادنا جی گن مین رکھے تے بدوکاں آتے میں انہوں نہ کر تو انہوں کے ساں کیا تساں شہید ہونا ہے تو آڈی رسی درازے بے فکر ہو جائے تسی نہیں ہو سکا شہید ہونا لے بندے اور ہونے دشتے کربلا مالکہ باب حتہ دا خیمہ روشنی دے پروردگار دی سجدہ گا تطہیر دا کعبہ آنو محمد دی پاک اما دا خیمہ یعنی دفتر توہید آپ جیئے مہربانی ہے جناب مہربانی ہے جناب مہربانی ہے جناب قوم لگ گئی مرحبن اللہ میں آپا ساڑی فرمیشتے توجہ دو مسلح سرکاریں انہوں محمد بادشاہ تشریف فرما آقا زادی فرما ہے بیٹا جنگ ہوگی تو سنجان دے ہر ماہ اپنی قربانی نال ہے کیا یہ قربانی ایسی پیش کرنا جو ماما اچھی میں بوانتے میرا سیر اچھا ہوئے قربانی اچھی پیش کرنا بیٹا تسی جان دے تو اڈا حسب کیے تو اڈا نسب کیے تو اڈا ماما تو اڈا نانا تو اڈا دادا تو اسی کس عظیم خاندان دے افرادو جی امم جان بیٹا قربانی اچھی پیش کرنا ایک قدم مبارک تے سرکار اونہت رکھے ایک قدم مبارک تے سرکار محمد ہتھ رکھے زیر اللہ مسکرا کہ دونوں بھائی آدن میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو بیدار ہونا جنہ بیدار ہونا میربانیا میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نوازوں پہ سبھی ناز کریں گے میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نوازوں پہ سبھی ناز کریں گے چوتھے مصرے چارے جعفر تیار جنہ نو مفہوم دا پتا ہے مجان دو 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 آل ہے نواز تے جعفر تیار مولا علی علیہ السلام غریبے شام کول گئے نا تے بادشاہ جدو ہوتھے تک تے بیٹھے تے اس مواویہ نے اپنی یہ بڑیاں تعریفہ کی تیاں اوزہ کہ یا علی میرے لویق میں ڈا وڈا چودری ڈا وڈا نواب راٹ لاٹیکین اتنی میری جاگیر پراپٹی نوکر کنیزہ سونا چاندی ہیر جوہرات گھوڑے اونٹ بغیرہ 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 علی انو والی اللہ پڑھنے تے نوکر دی باد سنے خدای اکھانچا کے تخت تکھڑے ہو کے نجف دے والی فرمائے مواویہ میں زیادہ انگلہ ترنال نہیں کرنیا اکھو گلدہ میں علی نو جواب دے وہ جعفر تیار جو پر نہ رکھنے کے باوجود پرواز میں جبریل سے بھی آگے ہوتا ہے وہ تیرا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے ہاتھ اچھا کر کے بولو حیدر وہ تیرا بھائی ہے یا آپ جیئے جناب حیدر کے نوازوں پہ سبھی ناز کریں گے جعفر تیار میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نوازوں پہ سبھی ناز کریں گے حیدر کے نوازوں پہ سبھی ناز کریں گے سرکارِ انو محمد فرمایا ہے جعفر تیار کے پوتوں کا یہ وعدہ نو لاکھ کے سرکار کے پرواز کریں گے نو لاکھ کے سرکار کے پرواز کریں گے آقزادی فرمایا بیٹا آون بیٹا محمد کل جنگ ہونی ہے اچھے انداز نہ لڑنا المختصر اندکر کے سرکارِ انو محمد آدن جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس روان ہے نہیں جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس روان ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے جنہ محمدی ہیں جھولی ہیں چوہلی انو ولی اللہ دی تلاوت کی تیئے حبیب رضا چوتھا مصرہ سنا رہے ہیں توجہ و بزرگ و عزیز و آخری ازادار تا کہ جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس روان ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے توجہ ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے انجھ کر کے دونوں شہداد یاد ہیں اے مادر اکبر ہمیں اتنا تو بتا دو تلوار سے لڑنا ہے یا کن کہکے لڑیں گے ہن بولے ہو ہن بولے ہو جڑا ہاتھ چاہے موداج نہ ہوئے ہی داری تلوار سے لڑنا ہے یا کن کہکے لڑیں گے جنہاں نو زیادہ گرمی لگی ہے اوٹ کے ذرا چیک کرو ساڑے پیچھے اے سی لو آیا آج ہے ابھی بھئی کیا بات ہے کہ ہر سانس روائے ہایا ہے عبادت توسد ہی زیادہ آج رہے جڑی سوری تے چڑھ کے کیتی جائے توجہ بھائی نیاز حسین نظر اللہ نیاز حسین توجہ کن کہکے لڑیں گے تلوار سے لڑنا ہے یا کن کہکے لڑیں گے آق ازادی نے تیاری کی تھی شہانہ لباس آیت الکرسی تے بیٹھن جنابِ عباس آیت الکرسی تے بیٹھن جنابِ عباس آق ازادی فرمایا بیٹا آؤن بیٹا محمد اپنیا دونوں تلوارا مامو عباس دینا لین نال مسکرو سلام جی سلام جناب دے میارنو دونوں تلوارا مامو عباس دینا لین نال مسکرو روشنین دے پروردگار نے یہن جاکا فخرے انہ مانے نگرانے تطہیر نے سید العرب والعجم دی محنت دے سمرنو نتیجے نو اپنے مرتضائی حتھا نال چاکے گھوڑے ہنتے سوار کیتا سرکار آؤن سرکار محمد میدان چاہے توجہ ایک بھائی نے مصطفی اکھا چاہیا ایک بھائی نے مرتضائی اکھا چاہیا نال لاکھ دی اکھ اچھ اکھ پاکے سرکار آؤن محمد فرمایا ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں اے حبیب رضا دونوں حتھ علی ان ولی اللہ پڑھن والے اندھے قدمہ تھے نیاز حسین اگلا مصرہ ذرا سر بلند کر کے میار اچھا کر کے سننا سرکار آؤن محمد فرما رہے ہیں ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں ہے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں ہے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں سرکار آؤن محمد آدن تم کون ہو کیا ہو تمہیں خود علم نہیں ہے ہم آؤن محمد نہیں عمران ہوئے ہیں بھئی اتنی میری حیثیت اوقات نہیں جتنی تُس انداد دے دیتی جتنا تُسا پیار کیتا جتنی تُسا مہربانی فرمائیے آخری چھے مصرے پڑھ رہا نوجوان بھائیوں توجہ بزرگوں صداتوں مومنین سرکار آؤن محمد میدان اچ آئین گھوڑے دی زین اچ کھڑے ہو کے سرکار آؤن تلوار ہوا اچ لہرا کے ہون حق بنے تو کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے گھوڑے دی چاچا جی زین اچ کھڑے ہو کے تلوار ہوا اچ لہرا کے سرکار آؤن پادشاہ فرمایا میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا اوہ ہاتھ شیعہ تھا نہیں جیڑا بھولانا نہیں ہویا اوہ ہاتھ شیعہ تھا نہیں جیڑا اچھا نہیں سرکار فرمایا میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا اجے نہیں میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا بھائی لیا کتباز فقیر زا کرو اگلے مسورت دعا جانا میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاک پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ اگلے مصرے تھے میں زور نہیں لانگا تے انہاں بندیاں جتیاں میں پہلے سلام کران جڑے اگلے مصرے دی قیمت ادا کرنگے میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ جنابِ عباس دے شاگرد فرمایا ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ اللہ اکبر سلامِ ہاتھ ہچے کر کے بولو حیدری محراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ سرکارِ آون آکھ رہے ہیں ہم لوگ میں گردن کٹوا دیاں گا کائنات اچھ کوئی ثابت کرے قرآن اچھ اللہ کسے جگہ تیاں کھا ہوئے میں نے یہ کیا ہم نے ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ سرکارِ آون فرما رہے ہیں ہٹ جاؤ میری راہ سے بج جاؤ خدا رہا ہٹ جاؤ میری راہ سے بج جاؤ خدا رہا ہٹ جاؤ میری راہ سے بج جاؤ خدا رہا سرکارِ آون فرمایا اب منکر ہو ولایت کے تو خاموش کھڑے ہو تم سارے ہی احسان فراموش کھڑے ہو جڑا ریس کا لینہ کھان دے ہاتھ جاہے داری نئی فکر دے کے جا رہے ہیں سرکار اونو محمد شہزاد علی اکبر دا صدقہ نہیں شہزادہ کاسم دا صدقہ نہیں یہ دا مطلب ہے نہیں بھئی سو سال پہلے ایک غلط ہو گئی ہے تو اسے درہی آ رہی ہے علم نہ کسے دی جاگیرے معرفت نہ کسے دی وراستے کربلا دے والی دا جدوں دل کرے جتے دل کرے جندے دل کرے کرم کر دے صدقے دی طریفے موت کھا جند ہے تجھنا صدقہ بھی بھی پاک انہیں دیتا ہے چھوٹے اے اے میری پاک گئے اے میرے ہاتھ ملتان والے یہ تھے بیٹ کسے نہیں رہنا خیرات توڑی امانت توڑی سپرد کرن لگا گھوڑیاں تو اتر گئے نا جی مٹی تے کھڑے ہو کے انج سرکار اونو محمد کندہ صدقہ نے ہینڈ سئی کندہ کندہ صدقہ نے گل سنو مٹی تے کھڑے ہو کے بلا تشبیح اینڈ کر کے سرکار اونو محمد فرمایا اس دشت کے ذرات بھی آباد رہیں گے مارو گے ہمیں باکر و سجاد رہیں گے موسیقی 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 موسیقی